سوال یہ تھا کہ دھوانوشی میں سمجھتا ہوں یہ حقا وغیرہ جو ہوتا ہے یا پھر اس میں سگریٹ بھی انپیوڑ ہو سکتا ہے دوسرا گھٹکا کھینی اس کے تعلق سے شرع کیا ماملہ ہے سب سے پہلے اس چیز یاد رکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر وہ چیز ابن نمازہ کی روایت ہے ہر وہ چیز جس کے کھانے سے چکر آئے وہ حرام ہے ہر وہ چیز جس کے کھانے سے چکر آئے وہ حرام ہے شرع پینے سے کیا ہوتا ہے جو بعد میں بہت پرفیکٹ ہو جاتا تو اس کو نہیں آتے نہیں پہلی بار پیئے تو اکرماری جاتا چکر کھا جاتا پہلی بار تنباہ کو کھائے تو کیا ہوتا انسان تو انسان بکرے کو کھراؤ چکر کھا گر جاتا ہو بعد میں تو پرفیکٹ ہو جاتا آتی پھر تو پاکٹ کے پاکٹ کیا کلو سے کھا جاتا ہو کھانے کے بدلے تنباہ کو کھاتا نہیں فرس ٹائم کھانے سے چکر آتا ہے درگز لینے سے کیا ہوتا اقل ماری جاتی ہے اقل ماری جائے چکر آئے اقل ماری جائے وہ چیز حریت میں حرام ہے بیسک رول یاد رکھ لیجی دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو چیز زیادہ تعداد میں حرام ہے وہ کم میں بھی حرام ہے مطلب اگر شراب حرام ہے تو زیادہ حرام ہے تو کم بھی حرام theat اس کو تھوڑا بھی حرام زیادہ بھی حرام حرام ہے حرام حرام ہے سمجھ گیر آپ تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اللہ نے جب کسی چیز کو حرام خرار دیا تو اس میں شفا نہیں رکھی تو کہیے نا سمجھے کوئی حرام چیز کھائیں دے شفا یاب ہوتی دباؤں میں بھی نہیں چلیں گا اس لئے کہ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ نے جس چیز کو حرام خرار دیا اس میں شفا بھی نہیں رکھی اس میں کوئی بینیفیٹس نہیں ہیں میڈیسنل یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے اور اس کے لئے کیوں میں بڑھ رہا ہوں برینڈی وغیرہ بچوں کو پلا دیتے ہیں جب وہ خ مسلمان بھی کرتے ہیں یا پھر وہ نشے والے پھول وغیرہ کچھ ہوتے اس کو اُبالتے ہیں اور اس کا پانی پلا دیتے ہیں ان کو ڈھاکی سمجھے آپ یہ درست نہیں ہے یہ درست نہیں ہے آدھر اکی ٹھیک ہے تو اس لئے کہ اس میں شفا نہیں ہے اس میں فائدہ نہیں ہوں ہاں تھوڑی در کے لئے تکلیف کم محسوس ہوں گی اس لئے کہ وہ سینسس اقل ماری جاتی ہے تو تکلیف محسوس نہیں ہوتی لیکن تکلیف ہے اپنی جگہ تو گھٹکا ہو گیا تمباہو ہو گیا یا پھر اب جو جس کے اندر ٹوبیکو ہو ڈرگز ہو ایسی چیز اسے چکر آئے پھر اس کے کچھ بھی جدید اور خدیم نام مطلب نیو نیمز اور نیمز جنریک نیمز یا پھر جس کو ولنگ علاقہ ہی نام نہیں سکھا ہی نہیں آپ نے کہا اگر یہ تمباہو ہے نشے والی اس میں چیز ہے جو کھائی پی جاتی ہے دھویں کی شکل ملی جاتی ہے لگائی جاتی ہے سونگی جاتی ہے چھڑائی جاتی ہے چپکائی جاتی ہے تمام چیزیں شریعت میں حرام ہیں یاد رکھی تمام چیزیں حرام ہیں مکروہ ہے آپ کیسے حرام مل سکتے ہیں آپ میرے گھر آئے میں نے آپ کو گھر میں بلایا گھر میں بلا کے آپ کے لئے چائے لائے اور چائے کے تشتری پہ لکھاؤ یہ چائے پینے سے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے پیجے 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 لیکن فیز بھائی اس پہ لکھاؤا یہ چائے پینے سے کینسر ہوتا تو کیا ہوا ابھی تھوڑی مریں گے ابھی آدمی مریں گے اس میں کہا جاتا ارے نئی فیز بھائی میں نہیں پی سکتا اس پہ پینے آپ میرے پاس کیوں چائے اب گورنمنٹ نے کیا کی بھائی لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں نہیں سمجھتے نا بچھو سڑاوہ گلہ خر آپریشن ہوا پھٹاوہ یہ بنا دیئے سڑے پہ پڑے کہ کم از کم پاکٹ پہ یہ دیکھ کے تو سمجھ جائیں گا یہ ہو سکتا اس سے پھر بھی برابر کھول کے موں میں ڈال کے چٹ بل کے اڑاتا اس خوابہ میں اگر آپ میرے داماد ہیں میرے گھر پیار میں بولو داماد جی یہ کھائیے سے کینسر ہو سکتا تو بولیں گا سوسر بدہ کو مارنے پر تولہ در تیرا باب بی بی کو جا گیا نا مار دوں گا تیرے باب کو اور یہاں تو برابر سگریٹ کی ٹبی پہ بناوا ہے پورا تھے پڑا سڑاوا لیکن برابر لے کے خوکر آئے اس کو اب مجھے بولو جس کو حکومت خود بول رہی ہے سگریٹ and tobacco smoking is injurious to health it may cause cancer سگریٹ بیڑی تمبا خوب پینا خطرناک خانی کارک ہے اس سے کینسر کرک روگ بھی ہو سکتا ہے میں نے درتا ہمیں تقدیر پہ ایمان لانے والا آدمی کیوں جو ہونا ہے تقدیر میں وہ ہوں گا بھائیہ پھر جاؤ سب سے اوچھی بیلڈنگ پہ چڑھو اور کچھ جاؤ جو ہونا ہے وہ ہوں گا بڑی نینی فیضلی اپنے طرف سے کیوں کرنا اگر گر گئے تو جو ہونا ہوں گا وہ ہوں گا ہے نا تقدیر کو کیوں آزمان خامخہ کی اوپر چڑھ گی میں وہی تو بول رہا ہوں وہی تو سب کر رہے ہیں حکومت بول رہی ہے اس میں زہر ہے سائنس بول رہی اس میں زہر ہے دنیا مولریس میں زہر ہے اگر یہ چیز جائز ہوتی تو تحفے میں کیوں نہیں دی جاتی اے سگرٹ اپا تحفے ملایا بچوں کو پھلاو بھابی کو پھلاو لیا کے گھر میں آرہا تھا تو لے کے آگیا یہ کھائنی کی پیکٹ آپ کی اہلیاں کو بھی کھلا بھی تحفے کیوں نہیں دیا صدقے میں کیوں نہیں دیا تھا سگرٹ تمباہ ہو اگر حلال ہے تو نہیں وہ مکروہ ہے اب یہ مکروہ بول کے کیا کہہ دی ایک چھوڑ دروازہ کھولے پھلے مکروہ بول کر مکروہ کیا ہے کسی اسطلاح میں اس کو مکروہ بولیں گے خوران کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر سترہ اس کی آیت نمبر تیویس سے شروع کیجئے آرتیس تک وہ خضا ربوں کا ہے کہ تیرا رب یہ طے کر چکا ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریف نہیں کرنا وہ بھی والدین حسانہ والدین دوسن سلوک کرنا دونوں میں سے یہ پورا ختم نہیں کرنا بچوں کو نہیں مارنا زنا مت کرنا زمین پر اکڑکا مت چلنا ہے نا بیجا خرچ مت کرنا یہ سب پورے حکم دیا اور آخر میں کہا یہ تمام آمال تیرے رب کے نزدیک اندکان ربی کا مکروہ سب مکروہ ہے پران کیا ہے تو گویا ختل کرنا بھی مکروہ بچوں کو مارنا بھی مکروہ محباب کی نافرمانی بھی کرنا مکروہ اور شرد بھی کرنا مکروہ ہے حرام نہیں ہے آپ کیا بولیں گے پران کی اسطلاح میں مکروہ وہ شدید حرام عمل ہے جس سے اللہ کو بہت گھن آتی ہے شرک والدین کی نافرمانی ہے نا اولاد کو خطل کرنا کسی نفس کو خطل کرنا بھیجا کرچ کرنا یہ وہ تمام چیز ہے یہ وہ تمام چیز ہے ہاں فخہ کی اسطلاح میں مکروہ ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کے تعلق سے سیدھا حکم موجود نہ ہو تو علماء صالف صالحین کی عادت تھی سیدھا حرام نہ کہتے مکروہ کا استعمال کرتے تاکہ حرام اور حلال کرنا چونکہ اللہ کا حق ہے اس حق میں نہ چلے جا بولتے اتیاطا اپنے نفس کو بچانے بولتے مکروہ مطلب تاکہ وہ حرام لگ چونکہ اللہ کا حق ہے یہ مسئلہ تھا جیسا پرانے زمانے آپ دیکھیں حدیث کو لکھتے تھے جید سند اب لکھتے ہیں حسن اس کے لئے استعمال ہو تو یہ اتیاط بھی پہلو تھے جو کس زمانے میں کیے گا لیکن آج ہم کہہ سکتے ہیں اس کے شدید نقصانات کے وجہ سے آپ کو پتا ہے دنیا میں جنگوں میں جتنے لوگ نہیں مرتے دنیا بھی آفتیں جو آتی ہیں زلزلے وغیرہ اس میں جتنے لوگ مرتے اتنے لوگ صرف تو بیقوں کی وجہ سے ہونے والے کینسر سے مرتے ہیں دنیا کے اندار تم باقوں کی وجہ سے ہونے والے کھینی میں ہو ہو چاہے حقے میں ہو اس کے صرف کینسر سے مرتے اس سے زیادہ لوگ جتنے جنگوں میں نہیں مرتے ہیں ایکسیڈنس میں نہیں مرتے میں آپ کو زلزلوں میں نہیں مرتے ہیں پھر وہ چیز آپ بولے گی تو بہرحال یہ شریعتاً حرام ہے یہ چکر بھی آتا ہے اس میں نشاہ حکومت بھی ثابت کر چکی ہے تمام چیزیں تو بہرحال ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے ان کے اس سے بھی زیادہ خطرنا خطرنا نقصانات ہیں یاد رکھیے جو آدمی اس کو کھاتا بیتا ہے لوگ اس کو ملنا پسند نہیں کرتے اس کی بدبو سے لوگ پریشان ہوتے تھے کمپنیوں نے بھی ہوش آری کہ اس میں خوب خوشبوں ملا دیتے ہیں ایکسٹر آتے مہک آتے ہیں لیکن وہ مہک سے بھی آدمی گھن کرتا ہے دات کا کلر چینج ہوتا ہے اچھی مجلس ہم ہستا نہیں آدمی موہ پہ ہاتھ رکھتا کیونکہ سے تو بھرے دات آتا سکا بھرے سڑے وے پورے لگاوا لال لال پی لے کالے ہوگا ہوتا ہے عادت چھوڑی ہے اگر تھی میں جانتا ہوں کچھ سماجوں میں اس کے بغیر تصور نہیں ہے میں کچھ علاقوں میں کہا ہندوستان کے جہاں لوگ عام سپیاری اور وہ دات ہیں اس کے اندر تنباہ کو بھی دیتے ہیں مطلب مہمان کو دیتے ہیں چائے کے بعد اتنا عام ہیں وہاں معلوم نہیں ہیں لیکن ایجوکیشن آنے کے بعد تعلیم آنے کے بعد علم آنے کے بعد اب چھوڑنا پڑے گی ٹھیک ہے زندگی گزر گئی ایک الگ بات ہے اللہ ہمارے انشاءاللہ اس گناہوں کو معاف کرنے والا ہے جب تک ہم زندہ ہیں موت نہیں ہے یا موت کا فرشتہ نہیں دیکھا یا خیامت کو بڑی علا مرک نہیں توبہ کریں توبہ کر کے کوشش کریں اور یہ عمل میں جانتا ہوں دیرے دیرے چھوڑنا پڑتا ہے اچانا کسی چھوٹی نہیں ہے تو کسی کو عادت تھی بہت زیادہ کسرت سے لیتا تھا ڈاکٹر سے کنسل کریں ایسے ڈاکٹر ہوتے ہیں جو آپ کو نشے سے دور رکھنے کی دوائے دیں گے چند دن دوائے لیں ایک کس دن کا کورس ہوتا ہے انشاءاللہ جیسے ایک کس دن یا ایک مہنہ آپ جب وہ کورس لیں گے آپ دیرے دیرے اس عادت کو بھولتے جائیں گے چونکہ وہ عادت آپ کے نفس پہ کنٹرول کر لیتی ہے اتنا کنٹرول کرتی ہے کہ آپ کی سونج بھی اس کی کھائے وغیر نہیں چلتی ہے جو تمباہو کھاتے ہیں اگر تمباہو نہ کھائے تو حساب کتاب نہیں کر سکتے بک میں دیکھا بے چین ہو جاتے ہیں سمجھنا نہیں کچھ کیوں اس سے ہوتا ہے تو بہرحال اس چیز کو سمجھیں تو شریعت ان اس کا حکم بلال ہم حرام کھائے تو اس چیز سے